اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز یہ اس کا سولوہ حصہ یعنی پارٹ سکسٹین ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے پندروے حصے میں کیا سنا ہم نے پندروے حصے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی گمراہی کو دیکھ کر اکثر پریشان رہا کرتے تھے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے آپ کی عمر جب چالیس سال تھی رمضان کا مہینہ تھا تو غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور حضرت خدیجہ یعنی اپنے گھر تشریف لائے اور سارا قصہ سارا ماجرہ سنایا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی تو آپ کو سکون ہوا لیکن حضرت خدیجہ تھوڑے خیالوں میں گم رہتی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی تھی اس لئے اپنے چچا ذات بھائی جو بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا ان کے پاس ملنے کے لئے گئی چلیئے اب آگے سنتے ہیں ورقہ بن نوفل جو پہلے یہودی ہو گئے تھے انہوں نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور انجیل کو پڑھ پڑھ کر کچھ حصوں کا انہوں نے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا تھا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا سنا تھا سب ورقہ بن نوفل کو بتلا دیا ورقہ بن نوفل نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگدم پکار اٹھے قدوس قدوس یعنی پاک ہے پاک ہے اور کہا کہ خدیجہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نے اگر جو باتیں کہی ہیں اگر وہ سچ ہے صحیح ہے تو سمجھ لو کہ محمد کے پاس بھی وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا اور خدیجہ میرا یقین کرو محمد اس امت کے آخری نبی ہے یہ وہی نبی ہے جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی میری طرف سے محمد کو مبارک بادی پیش کر دینا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کی ساری باتیں سن کر واپس گھر تشریف لے آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری باتیں جو ورقہ بن نوفل نے کہی تھی وہ ساری باتیں آپ کو آ کر بتا دی اور کہاں کہ ورقہ بن نوفل آپ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں بہرحال پہلی وحی آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے حساب سے غار حرا تشریف لے جاتے رہے ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی غار حرا سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے وہاں کا تواف کرتے تو آپ اس دن بھی بیت اللہ تشریف لے گئے اور کعبے کا تواف کیا وہاں پر ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھتیجے جو کچھ تم نے دیکھا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا مجھے بھی بتاؤ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا جو بھی آپ کے ساتھ غار حرا میں ہوا اس ساری باتیں کہ جبرائیل آئے اور کس طرح کیا کیا ہوا اس ساری باتیں ایک ایک حرف ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیا بتا دیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے خدا کی قسم اے محمد تم اس امت کے نبی ہو تمہارے پاس بھی وہی عظیم اور وہی بڑا فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آ چکا ہے اور محمد میری بات یاد رکھو تم کو لوگ جھٹلائیں گے تکلیفیں دیں گے پریشان کریں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں گے اور جب تک اگر میں زندہ رہا تو محمد یاد رکھو میں تمہاری حمایت کروں گا اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا حضور پاس علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا حضور نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں اے محمد آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے ان کا اپوس کیا ہے اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جاتے جاتے حضور پاس علیہ السلام کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسا دیا اور گھر چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگے جن کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک عظیم اور بڑے فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے جن کے بارے میں حضرت خدیجہ نے بھی اتمنان دلائیا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں وہ خدا کے فرشتے ہیں آپ کا انتظار بڑھتا گیا مگر حضرت جبرائیل نہیں آئے اور نہ آپ کے پاس کوئی وحی آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اس خیال نے بہت پریشان کیا آپ پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں اور کیوں مجھے آ کر نہیں بتاتے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے مجھے آ کر ڈائریکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ کس طرح تبلیغ کروں کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں اور کس طرح سے شروعات کروں جبرائیل خدا کا پیغام لے کر کیوں نہیں آتے جیسے وہ پہلے آیت تھے یہی سوچ سوچ کر آپ کی پریشانی بڑھتی گئی آپ بہت زیادہ غمغین رہنے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی اس بیچینی کو تار لیا اور آپ بھی پریشان اور غمغین رہنے لگی لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو سمالا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان اور تسلی دینے لگی تاکہ آپ کی طبیعت کا کچھ بوجھ ہلکہ ہو جب بہت لمبا وقت گزر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بڑھتی چلی گئی آپ بیچینی میں کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس ٹیلے پر کبھی اس ٹیلے پر چڑھ جاتے آپ کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا وہی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک بھی بیچین ہو گئی تھی آپ نے پھر ایک مہینے تک غار حرام قیام فرمایا یعنی وہی پر ٹھہرے رہے اور خدا کی عبادت میں مجھول رہنے لگے پھر ایک مہینے کے بعد آخر خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا ایک مہینہ غار میں رہنے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اچانک ایک آواز سنی آپ نے آگے دیکھا آپ نے پیچھے دیکھا آپ نے بائیں دیکھا دائیں دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا پھر آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل آپ کے سامنے ہیں جو پہلے غار حرام آئے تھے اور اس دفعہ حضرت جبریل زمین و آسمان کے بیچ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈر اور خوف تاری ہو گیا آپ ڈرتے کامتے گھر تشریف لائیں اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو اس وقت آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ اے کپڑے کے اوڑنے والے اٹھو یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور خدا کے دشمنوں کو دھراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتو سے الگ رہو جس طرح سے آپ اب تک الگ رہے ہو پھر جو تکلیف آئے اس راستے میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس پر صبر کرو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اب جا کے بے چین دل کو خرار آ ہی گیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور پوری طرح آپ کی اس خوشی میں شامل ہوئی کیونکہ وہ بھی اپنی شوہر کے لیے جو سکون کی دعائیں کر رہی تھی وہ قبول ہو گئی تھی خدا نے وہ نعمت عطا کر دی تھی جس کے بند ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتے رہی جس کے ذریعے قرآن پاک کی آیتیں آپ سیکھتے رہے اور خدا نے آپ کو جو کام سپرد کر دیا تھا اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس خدا کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھ لیا ایک مرتبہ جب آپ مکہ کے ایک اوچھی جگہ پر تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ہی وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام تھے اور آپ مقتدی تھے اس کے بعد یہ سب طریقہ سکھا کر حضرت جبریل چلے گئے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تھا تاکہ حضرت خدیجہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کیا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور کے پاس ہی رہے تھے آپ کی تربیت آپ کے پرورش میں تھے انہوں نے جب حضور کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کبھی رگو کرتے دیکھا تو کبھی سجدہ کرتے دیکھا اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا چونکہ وہ آیتیں سچائی کا راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے روکتی تھی حضرت علی چونکہ ابھی لڑکپن میں ہی تھے بچے ہی تھے وہ تعجب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے آپ جو کچھ فرماتے تھے اس کو سچے دل سے قبول فرماتے تھے اور اس بات پر بھی پورا پورا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں اور آپ سب کا بھلا ہی چاہتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آجزی اتنی انکساری سے سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا پاک اور نصیحتوں سے بھرا کلام پڑھتے دیکھا اور سنا تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا انہوں نے حضور سے اور حضرت خدیجہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا ہے حضور نے فرمایا علی یہ خدا تعالیٰ کا سچا دین ہے اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجتا ہے حضرت علی بڑے غور سے اور تاجب سے آپ کی باتیں سنتے چونکہ حضرت علی کا یہ بچپن کا ہی دور تھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوتی تھی لیکن بچے ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نیک اور سچا اور امانتدار اور دیندار سمجھتے تھے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے اب آنے والے سترہوے حصے میں یعنی پارٹ سیونٹین میں ہم سنیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف ایک خدا کی طرف بلایا پھر لوگوں کا ریاکشن کیا تھا لوگوں نے کس طرح ریاکٹ کیا یہ ہم آنے والے اور کس طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کی آپ کو کس طرح جھٹلایا اور اس کے بعد آپ کو کتنی تکلیف ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ پر وہی نازل کی یہ ہم آنے والے سترہوے حصے یعنی پارٹ سیونٹین میں سنیں گے تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہے اس سیریز کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لوگوں کو متعارف کرائیں یعنی لوگوں تک ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ پہنچائیں خاص کر کے جو آج کی نوجوان نسل ہے ان تک ضرور آپ پہنچائیں میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ